جن میرے مکڑک ہس کی پلائی در مکڑک نظرہ رسلے نہ دفت کھڑا جن میرے مکڑا لولی وڈ اروج کے آخری فیس میں جہاں سکرین پر نئے ادھکاروں نے قبضہ جمعیا وہیں کچھ نئی سریلی آوازیں بھی سامنے آئیں جن میں شازیہ منظور سرے فرست ہیں شازیہ منظور نے نوے کی دہائی میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور کئی ایک سپر ہیٹ فلموں کے لیے ان کے لازوال گیت ریکارڈ ہوئے شازیہ منظور ایک منفرد آواز کی مالک ہیں انہیں پاکستان سے بڑھ کر بھارت میں بھی بے حد پسند کیا گیا اور یہاں تک کہ ان کے مقبول ترین شو میں جج بننے کا عزاز بھی حاصل ہوا اس دور کی ہر بڑی فلمی ہیروین پر شازیہ منظور کے گیت فلمائے گئے بلکہ شازیہ کا گیت پکچرائز کروانا ہر ہیروین کی خواہش ہوا کرتی تھی بلے بلے جیسے ان کے لازوال گیت شادیوں کا لازمی حصہ بنیں لیکن حیرت انگیس طور پر دوسروں کے شادیوں میں ران کے لگانے والی شازیہ کی اپنی شادی نہیں ہو سکی اور سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود انہیں کوئی ہمسفر نہیں مل سکا اور جوانی کے سال یوں ہی تنہائیوں میں گزار دئیے شازیہ منظور ستر کی دہائی کو ڈاولپنڈی میں پیدا ہوئیں آپ والدین کی اکلوتی اولاد تھیں لہٰذا بچپن خوب لاد پیار سے گزرا آپ نے اتدائی تعلیم انگریزی میڈیم سکول سے حاصل کی کم عمری میں ان کے اندر گلوکارے کا شوق پیدا ہوا انہوں نے سکول میں ہونے والی تقریبات میں سرکے جلوے بکھیرنا شروع کیے کالج میں پہنچنے کے بعد بھی ان کی جانب سے کالج کے فنکشنز میں گلوکارے کرنے کا سلسلہ جاری رہا شازیہ گلوکارے کے ساتھ ساتھ سپورٹس میں بھی بڑھچڑ کا حصہ لیتی تھی وہ اپنے کالج کی ہینڈ بال ٹیم کی گول کے پر تھی جنہیں ملکی سطح پر ٹرافی جیتنے کا عزاز بھی حاصل ہے شازیہ کا تعلق روایتی دیسی خاندان سے تھا جس میں گانہ بجانے والوں کو مایوب سمجھ جاتا ہے جب شازیہ کی والدہ کو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گلوکاری بھی کرتی ہے تو انہوں نے شازیہ کی خوب پٹائی کی اور انہیں گلوکاری سے باز رہنے کو کہا مگر وہ کہاں رکنے والی تھی نوے کے دہائی میں شازیہ کو معلوم ہوا کہ کراچی میں میوسیکل کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے جس میں انہوں نے بطور گلوکارہ حصہ لینے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی جو انہوں نے اس شرط پر دی کہ اس مقابلے میں حصہ لینے کے بعد شازیہ گلوکاری تر کر دیں گی جسے قبول کرتے ہوئے شازیہ اپنے کزن کے ہمرا کراچی روانہ ہوئی جہاں انہوں نے اوڈیشن دیا جو کامیاب رہا اور انہیں مقابلے کا حصہ بنا لیا گیا اس مقابلے میں شازیہ منظور نے اپنی آواز کا وہ سہر تاریخ کیا کہ ساری توجہ ان کے جانے مبزول ہو گئی انہوں نے اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے ٹروفی اپنے نام کی شازیہ منظور کی لا جواب گائی کی معروف موسیقار وجہہ تطرے کے کانوں میں پڑی جنہوں نے ان کی آواز کو فیلم کی ذہنت بنانے کا فیصلہ کیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب شازیہ نے گائی کی شروع کی تو انہوں نے کسی استاد سے تربیت حاصل نہیں کی تھی مگر جب انہیں فلموں کے لیے گیت ریکار کروانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے استاد فیروز کی شاگردی اختیار کی شازیہ نے فلمی گلوکاری کا آغاز 1992 سے کیا انہیں کامیڈین عمر شریف کے فلم چاند بابو کے لیے گیت ریکارڈ کروانے کا موقع ملا شازیہ منظور اپنے انٹرویوز میں کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کرتے رہی کہ انہیں فلم انڈسٹری میں عمر شریف نے مطارف کروایا تھا فلم چاند بابو کے بعد شازیہ کو چار سال کے انتظار سے گزرنا پڑا جس کے بعد انہیں 1996 میں ریلیس ہونے والی سپر ہٹ فلم چیف صاحب کے لیے ریکارڈنگ کروانے کا سنہری موقع ملا جہوے شیخ کی ڈیریکشن میں بننے والی فلم کی مین کاسٹ میں میرا، سلیم شیخ، مصطفیٰ قریشی، اسماعیل تارہ، زبا وختیار اور بہرو سبزواری شامل تھے فلم میں شازیہ کے دو گیت شامل کیے گئے تہم ان کو انڈسٹری میں پہچان دلوانے والا گیت سنو سنو بولو بولو تھا جو انہوں نے وارس بیک کے ہمرا ریکارڈ کروایا اس گیت کو میرا اور سلیم شیخ پر فلم آیا گیا اس گیت سے شازیہ نے انڈسٹری میں پرزور اینٹری کی ان کی نرم اور سریلی آواز نے خوشبو کے طرح ان کی منادی کروا دی اس گیت کی بدولت شازیہ کے لاسوال کریئر کا خوبصورت آخاز ہوا جس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا انیس سو چھانوے میں شازیہ نے فلم چیف صاحب کے علاوہ چور مچائے شور ہمائے اور چیز بڑی ہے مست مست جیسی فلموں کے لیے گیتوں کی ریکارڈنگ میں بھی سالیا بابر علی کے کریئر کی سپر ہٹ فلموں میں سے ایک چور مچائے شور تھی جسے سید نور نے ڈریکٹ کیا تھا گولڈن جبلی فلم کے لیے شازیہ منظور نے سائرہ نسیم کے ہمرا گیت گھڑی رات کا ایک بجائے جانو گھر نائے ریکارڈ کروایا تھا انیس سو چھانوے میں شازیہ منظور انڈسٹری کی ہٹ سنگر بن گئی تھی انہیں ایک کے بعد ایک فلمی گیت کے لیے سائن کیا جانے لگا ان کی آواز ہر ایک فلم کے پس منظر میں گونجنے لگی اس وقت کی اداخراؤں کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ شازیہ کا گایا ہوا گیت ان پر اکس مند کیا جائے انیس سو ستانوے میں شازیہ کو چار فلموں کے لیے گلوکاری کرنے کا موقع ملا جن میں فلم دیوانے تیرے پیار کے اور کرشما قابل ذکر ہیں سید نور کی سپر اٹ فلم دیوانے تیرے پیار کے کی مرکزی کاسٹ میں محمد رانا، ندیم اور دیبا شامل تھی فلم میں شازیہ کے تین گیت ریکارڈ ہوئے جس میں سب سے زیادہ مقبول گیت ہم نکل آئے آگے زمانہ پیچھے رہ گیا تھا جو بھارس بیگ کے ہمارا ریکارڈ کیا گیا شازیہ کے گیت اس وقت کی تمام بڑی ہیروانز پر فلمائے گئے صاحبہ پر ان کے مقبول گیتوں میں سے ایک گیت فلم کرشما میں فلمائے گیا فلم کی شوٹنگ استمبول میں کی گئی فلم میں شازیہ منظور کا گیت نازک نازک میں لڑکی مجھے چھونا ہے منہ ریکارڈ ہوا جسے صاحبہ پر پکچر آئیز کیا گیا نوے کی دہائی میں پنجابی فلموں کا دور دورہ تھا کہ ہر تین میں سے دو سپر ہٹ فلمیں پنجابی تھی شازیہ منظور کے تمام تر ہٹ گانے اردو زبان میں تھے دلچسپ طور پر انہیں پنجابی نہیں آتی تھی کیونکہ وہ اردو سپیکنگ فیملی سے تعلق رکھتی تھی انہیں معروف عدیتکارہ سنگیتہ کے جانب سے بے حد سپورٹ حاصل ہوئی جس کے وجہ سے انہوں نے پنجابی زبان سیکھنے کا فیصلہ کیا اور پنجابی کے معروف شاعر بابا بلے شاہ شاہ حسین اور میاں محمد بکش کے کلام گائے جس سے ان کے کریئر کی نئی اڑان دیکھنے کو ملی شازیہ منظور نے دس سال فلم انڈسٹری میں بطور پلی بیک سنگر صرف کیے اس عرصہ میں نہ صرف ان کے اردو بلکہ پنجابی گانے بھی خوب مقبول ہوئے کچھ تو علمگی شورت حاصل کرتے ہوئے سرحد عبور کر گئے ان کے کریئر کے لاسوال گیتوں میں سے ایک چند میرے مکھنا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے خیبر سے کراچی تک مقبول ہو گیا اس گیت کی مدھر موسیقی اور مٹھے بول کانوں میں رس گھولنے میں کامیاب رہے شازیہ منظور کے اس گیت کو صدہ بہار گیتوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے مہی آوے گاہ ان گیتوں میں سے ایک تھا جسے شازیہ کے بہترین گیتوں کی فیرست میں شامل کیا گیا جس گانے میں شازیہ کی ورسٹیلٹی سننے سے تعلق رکھتی ہے انہوں نے پنجابی زبان کا دور حاضر کی موسیقی کے ساتھ ملاب جس خوبصورتی کے ساتھ کیا وہ قابل ستائش ہے پنجابی زبان سے محبت کرنے والے پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں موجود ہیں جب ان کے کانوں میں پنجابی کوئل کی آواز پڑی تو وہ جھوم اٹھے شازیہ کی سہر آمیز آواز سے متاثر ہو کر انہیں بھارت مدو کیا گیا جہاں انہوں نے اپنے کریئر کے بہترین گیتوں میں سے ایک گیت گھر آجا سونیا ویڈیو میں ریکارڈ کروایا جس نے بھارت میں ان کی مقبولیت میں اضافہ کیا جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں بھارتی پنجاب کے معروف سنگنگ شو کے دو سیزنز کے لیے بطور جج مدو کیا گیا جس کے بعد وہ پہلی پاکستانی گلوکارہ بن گئی جنہیں یہ اعزاز اصل ہوا تھا شازیہ منظور کس قدر سور اور سنگیت پر عبور رکھتی تھی اس بات کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک فلم میں انہیں شہنشاہ کوالی نسرت فتیل خان کے ہمرا گیت سجنا تیرے پیار میں انتظار میں ریکارڈ کروایا گیا جو بلا شبہ ان کے لیے کسی اعزاز سے کمنا تھا اور ساتھ ہی ان کی مقبولیت اور اہمیت کا واضح ثبوت تھا سجنا تیرے پیار میں انتظار میں ہم ساری ساری رات جاگے ڈراما اینی کی آئے گی بارات کے لیے شازیہ منظور نے کریئر کے مقبول ترین گیتوں میں سے گیت بلے بلے ریکارڈ کروایا جو بعد میں شادیوں کا ترانہ بن گیا اور آج تک اسے شادیوں کے لازمی گیتوں میں سے ایک سمجھ جاتا ہے جس کے بغیر فنکشن ادھورہ سرگتا ہے اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ پر ماہی آوے گا نیل کرائیاں نیل سمیت کئی سپر ایٹ گیت شامل ہیں انہوں نے گیت بتیاں مجائی رکھ دے کو گاہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاویدان کر دیا تھا منظور ایک بہترین گلکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ دردے دل رکھنے والی خاتون ہیں جو دوسروں کا دکھ سمجھتی ہیں دوہزر دس میں آنے والے سیلاب سے متاثر ہونے والے خاندان کے لیے کی جانے والی فنڈریسنگ میں وہ پیش پیش رہیں شازیہ منظور گلکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس وومنٹ بھی ہیں وہ ٹریول ایجنسی اور ریال سٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں شازیہ حقیقی زنگی میں کم ہی کسی سے ملتی ہیں اور نہ ہی زیادہ تقریبات کیسا بنتی ہیں ان کی ذاتی زنگی کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی جو کہ مددہوں کے لیے حیران کن ہے زنگی میں سب کچھ حاصل کرنے والی شازیہ کو کوئی ہمسفر نہیں مل سکا بہترین کریئر سے گزرنے والی شازیہ منظور اچانک منظر عام سے خائب ہو گئی یہ وہ وقت تھا جب فلم انڈسٹری دوبارہ سے ریوائب کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ میاری ڈرامو کے لیے بھی گیتوں کی ریکارڈنگز ہو رہی تھی اس ہنگامہ خیزی میں ان کا ایسے خائب ہو جانا خیر معمولی تھا جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیوں منظر سے ہٹ گئی تو انہوں نے بتایا کہ فلموں میں فہوش گانوں کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے انہیں الگ ہونا پڑا تاہم وہ ایک میوسک ایلبم پر کام کر رہی ہیں جسے وہ دوہزر اکیس میں ریلیز کریں گی شازیہ منظور ایک سادہ سی خاتون ہے جو آج کے رنگ میں ڈھلی ہوئی نظر نہیں آتی وہ سر سے پاؤں تک سادگی میں ڈوبی دکھائی دیتی ہیں ان کی شخصیت کے اندر ایک ٹھہراؤ اور زبان میں شاہستگی محسوس ہوتی ہے جو سننے اور دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہے بلا شبہ شازیہ نے میوسک انڈسٹری کو اپنے گیتوں سے پاؤں پر کھڑا ہونے میں بھرپور کردار ادا کیا ہماری دعا ہے کہ شازیہ ایسے ہی اپنے گیتوں سے ملک پاکستان کی خدمت کرتے رہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آباسہ نہیں دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ ویبیرائی سے ضرور اگا کیجئے گا